ویلکم تو ویب لائن تو تم سے تھوڑی بیٹر تھی پر تم تو زنگیو سے بھی سیادہ ایڈیٹ نکلی انٹیزاؤ کہتی ہے ہنی تم نے ٹھیک کہا اس بار کہ انہیں کچھ بھی نہیں کیا پر وہ جو زنگیو ہے وہ تو گدونگیاں کے ساتھ رہتی ہے کیا پتہ زنگیو نے گدونگیاں کو پہلے ہی سیڈیوز کر لیا ہو گدونگیاں ہمیشہ ہی زنگیو کو بچانے کے لیے آجاتا ہے اس بار تو وہ ہمارے گھر تک آ گیا کیا پتہ ان دونوں کے بیچ میں پہلے سے ہی افیر ہونا سٹارٹ ہو گیا ہو گرینما کہتی ہے کہ اس نے ٹھیک کہا کیوں نہ ہم زنگیو کو گدونگیاں کو ایک توفے کی روپ میں سوب دے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پریسیڈنگو اسے کس طرح سے رکھے گا ہمیں تو بس اپنی کمپنی کو سنبھالنا ہے یہ سن کر بائلن کہتا ہے کہ ہاں ماں تم نے ٹھیک کہا ویسے بھی وہ زنگیو پریسیڈنگو کی وائف بننے کے لائق تو نہیں ہے وہ بس ایک اس کی مسٹرس ہی بن سکتی ہے میں ابھی زنگیو کی ماں کو گدونگیاں کے گھر پر پھیجتا ہوں یہاں پر صبح صبح زنگیو کو ہوش آچاتا ہے زنگیو دیکھتی ہے کہ گدونگیاں اس کے باچوں میں بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے گدونگیاں اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم اٹھ گئی کیا تمہیں ابھی بھی درد ہو رہا ہے رکو سرا میں تمہاری لئے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں گدونگیاں سنگیو کے لئے پورچ لے کر آتا ہے سنگیو پورچ کھاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جب میں اس اندھیرے کمرے میں تھی تو مجھے بس یہی لگ رہا تھا کہ میں آگے سے گدونگیاں کو نہیں دیکھ پاؤں گی گدونگیاں کہتا ہے کہ شاویو تم صرف مجھے ہی کیوں دیکھ رہی ہو کیا میں ہنسوم لگ رہا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تم گوڈ لکنگ ہو میں نے آج تک تمہارے جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا پھر وہ سوچتی ہے کہ دونوں ہی تمہارے اندر attitude and outlook دونوں ہی best ہے گدونگیاں سوچتا ہے کہ یہ سنگیو اتنا سیدھا سیدھا مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ زنگیو تمہیں اپنے کپڑے چینج کر لینے چاہیے کیونکہ تمہیں جلدی ہی discharge ملنے والا ہے آگے گدونگیاں سنگیو کو لے کر گھر واپس آتا ہے آنوہ کہتا ہے کہ سیسٹر ساویو کیا تم ٹھیک ہو تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے نا تو سنگیو کہتی ہے کہ چنتہ مت کرو میں ٹھیک ہوں آنوہ کہتا ہے کہ رکو ذرا مجھے دیکھنے دو کہ تمہیں کتنا درد ہو رہا ہے تو سنگیو اسے تھنگیو کہتی ہے ان کے گھر پر کوئی آتا ہے تو گدونگیاں دیکھنے کے لئے اچھاتا ہے وہاں پر سنگیو کی ماں آئی تھی سنگیو کی ماں کہتی ہے کہ پریسیٹنٹ کو مجھے آپ سے کچھ پریویٹ میں ڈسکس کرنا ہے گدونگیاں سوچتا ہے کہ یہ میری فیوچر مدھر ان لو ہے پر آج تک شاویو کی موں سے میں نے اس کا ذکر کبھی نہیں سنا سنگیو اپنی ماں کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ماں تم یہاں پھر وہ سوچنے لگتی ہے کہ جب میں سنگ فیملی میں تھی تب ماں نے میری پرواہ کبھی نہیں کی وہ ہمیشہ ہی مجھے اگنور کرتی رہتی تھی پر آج جب وہ اچانک سے ہی گو فیملی میں کیسے آ گئی سنگیو کی ماں سنگیو سے کہتی ہے کہ مجھے پریسیڈنٹ کو سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے تو تم ہمیں تھوڑا ٹائم دو گدونگیاں کہتا ہے کہ شاویو آن ہو تم اپنے کمرے میں تھوڑا ریشٹ کرو آگے یہ دونوں باتیں کر رہے تھے سنگیو کی ماں کہتی ہے کہ پریسیڈنٹ کو زنگ کوپریشن ابھی فائنانشیل کرائسس سے گزر رہا ہے آپ کو تو یہ بات پتا ہی ہوگی تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریے سنگیو کے بدلے میں آپ پر زنگ کوپریشن کو بچا لیشیے گدونگیاں کہتا ہے کہ ماف کرنا میں کچھ سمجھا نہیں تو زنگیو کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی سنگیو اس کے اندر سندر دا کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے تو وہ آپ کی صرف مسٹریس ہی بن سکتی ہے تو گدونگیاں کہتا ہے کہ میسٹریس میڈم آپ کہنا کیا چھاتی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے تو سنگیو کی ماں کہتی ہے کہ چھب میں نے سنگیو کو چنم دیا تب سے ہی میں اور کوئی بچا پیدا کرنے کے لائق نہیں رہی وہ سچ میں میرے لیے بیٹ لکھلاتی ہے اوپر سے اس کا کیرکٹر بھی پورا ہے وہ اپنے بھائے بہن کو ہمیشہ ہی مارتی رہتی ہے اسے پریشن کرتی رہتی ہے اور گھر کی چیزوں کو چراتی رہتی ہے سچ میں اس کی لو کوالیٹی ہے میرے ہزبن کے کہنے کے مطابق ہم آج سے ہی اس کا نام سینگ فیملی سے مٹا دیں گے تو یہ سن کر گدونگیاں کہتا ہے کہ اب آپ نے سوچی لیا ہے تو یہ کام چلدی سے کر دیجئے تو سنگیو کی ماں کہتی ہے کہ آج ہی میں وہ کام کرتی ہوں آج سے ہی وہ میری بیٹی نہیں ہے گدونگیاں کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو کتنی گریٹ پلاننگ کی ہے میں تو ذرا ساپی سرپرائز نہیں ہوا گدونگیاں پھر سوچنے لگتا ہے کہ یہ اچھی ڈیل ہے سینگیو کو پھر اس بری فیملی میں چھانا نہیں پڑے گا وہ میرے انڈر رہ سکتی ہے گدونگیاں پھر سینگیو کی ماں سے کہتا ہے کہ اوکے چلو ڈیل ہوئی چلدی سے سینگیو کو میرے انڈر کر دو سینگیو نے دور سے ہی ان دنوں کی بات کو سن لیا تھا سینگیو اپنی ماں کے پاس آ کر کہتی ہے کہ ماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہے آج سے کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں تو سینگیو کی ماں کہتی ہے کہ اب سن لیا ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو یہ سرینہ تمہاری گلتی ہے تمہاری کارن سینگ آپریشن کی اتنی بری حالت ہوئی ہے اگر تم نہ ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا پر آج سے تمہارا سینگ فیملی سے کوئی بھی ناتا نہیں ہے آج سے ہی تم گدونگیاں کی پالتو بن گئی ہو سو آج کا چپٹر ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم آگے کیا ہوگا یہ چاننے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے آئے ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کرتے چاہیے تینکیو پور واشنگ